اسلام علیکم ایرون آج ہے چھبیس رمضان المبارک اور ستائیسویں شب ممکنہ طور پر لیلت القدر ہو سکتی ہے تو باتہ کسی کو بھی نہیں ہے ہم سب لوگ تاک راتوں میں رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں آپ سب کو پتا ہے کہ ہم لیلت القدر کو تلاش کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی میں اپیسوڈ بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آج ہمارے مسجد میں ہماری جو کولونی کی مسجد ہے اس میں جو تراوی ہے اس میں قرآن پاک آج کمپلیٹ یعنی کہ ایک کمپلیٹ قرآن پاک کی تلاوت آج کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کی ایک چھوٹی سی تقریب بھی ہے تو آج آپ کو اپنی مسجد کا ٹور بھی کریں گے کہ ہماری کولونی ہے چھوٹی سی کولونی ہے زیادہ بڑی نہیں ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے بہت بچہ سورت ہے تو اس کی طرح میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیسے اس کی سے جاوٹ کروائی ہے تو یہ چھوٹا سا ویلوگ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری چھوٹی سا کاوش ہے وہ پسند آئے گی اور چینل پکنے جو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹیڈ اور سولر سسٹم سے ریلیٹیڈ تو ہم بات کر رہی رہتے ہیں تو یہ تھوڑی سی مختلف اپیسوڈ ہے تو اس میں ذرا ساتھ رہیے گا بھیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاکر ہوں اجزوں ندامت ساتھ لایا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاکر ہوں اجزوں ندامت ساتھ لایا ہوں بھیکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا ہے بھیکاری بوجھ سے ہرس و حوس نے مار ڈالا ہے مطائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکونِ قلب کی دولت حوس کی بھینٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونچی غفلتوں ایسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعپے کے آچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائناتِ قلبِ افسردہ ارادِ مزمہ ہمت شکستہ حوصلِ مردہ کہاں سے لاؤ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کر اپنی روح سیاہی سے سراپا فاکر بن کر اپنی حالت کی تبھائی سے الہی تیر چوکھٹ پر فکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاکر ہوں اجزوں ندامت ساتھ لایا ہوں جی دو دوستو یہ ہے ہماری کولونی کی مسجد ماشاءاللہ بہت چھوٹی ہے کیونکہ کولونی بھی زدہ بڑی نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت مسجد ہے یہاں پڑھ کے نماز بہت سکون ملتا ہے اور اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ کاری صاحب تھے جنہوں نے ترابی پڑھا ہی ہے تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھا ترابی کا ایکسپیرنس رہا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ